امریکہ نے مشرق وستہ میں مزید فوجیوں کی تائیناتی کا اعلان کر دیا ہے نئی فوجی تائیناتی میں بی باون تیارے بھی شامل ہیں بین الاقوام خبر ایساں ادھارے کی رپورٹ کے مطابق تجمان پینٹاغون کا کہنا کے مشرق وستہ میں مزید فوجی تائینات کر رہے ہیں نئی فوجی تائیناتی میں اضافی بیلسٹک میزائل ڈیفنس ڈیزائسٹر شامل ہیں اس کے علاوہ بی باون تیارے بھی شامل ہیں امریکی میڈیا کا کہنا کہ یہ تائیناتی مشرق وستہ میں ملٹری ری ایڈجسٹمنٹ کا حصہ ہے اسلام بات توشہ خانہ دو ریفرنس میں بانی پی ٹی اے کی اہلیہ بشربی بی کی زمانت کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا تفصیلات کے مطابق توشہ خانہ دو ریفرنس میں ایف آئی اے نے بانی پی ٹی اے کی اہلیہ بشربی بی کی زمانت کے فیصلے کو چیلنج کر دیا بانی پی ٹی اے کی اہلیہ کی زمانت کے ہائی کورٹ فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے لاہور نے آلودگی میں ایک بار پھر پوری دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا اور آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں سر فہرست ہو گیا ہے لاہور کے مختلف علاقہ میں فضائی آلودگی نے پنجے گاڑ لیے ہیں اور دنیا کے آلودہ ترین شہر میں پنجاب کا دارہ حکومت شہر ایک بار پھر سر فہرست آ گیا ہے ویب سائٹ کے مطابق لاہور میں ڈی اے جے اور اس کے اطراف میں سب سے آلودہ فضائی ریکارڈ کی گئی ڈی اے جے فیز ایٹ آٹھ میں ائر کوالیٹی انڈیکس سترہ سو چوون ریکارڈ کیا گیا جبکہ گولڈ بیک میں فضائی آلودگی کی شرعہ بارہ سو اٹھاون ایک یو آئی ریکارڈ ہوئی حضیر اینا خبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور نے اعلان کیا ہے کہ نو نومبر کو آخری کال دیں گے اور اس بار کفن باندھ کر نکلیں گے راول پنڈی میں اڈیالا جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں علی امین گنڈاپور نے کہا کبانی سے دوبارہ جیل میں ناروہ رویہ رکھا گیا تو قابل برداشت نہیں دوبارہ پلین بنایا ہوا ہے اب اس حکومت سے جان چھوڑانی پڑے گی